اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے جانل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے لسنرز کل ہم نے اپیسوڈ 17 سنی تھی آج اپیسوڈ 18 ہے جس میں رفیق اور رامانندی گھٹھے ہو کر ایک ویران جگہ کا روح کرتے ہیں اب وہ دونوں چل رہے ہوتے ہیں اور رامانندی اس سے کہتا ہے کہ رفیق میاں دیکھو بھریت جرن چاہتا ہے کہ تمہارے پاس من کی شانتی نہ ہو وہ تمہیں خمگین دیکھنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے تمہیں اتنی بڑی شکتی دے دی کہ اس نے تمہیں بھریت بھگت بنا دیا یہ کوئی عام درجہ نہیں ہے جادوگروں کا تمہارے پاس بہت بڑی قوت آگئی ہے تم اس سے ناواقف ہو اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو نا خوش کرو تم اس کے سامنے زیادہ سے زیادہ خوش رہو جو کام وہ چاہتا ہے جس سے تمہیں دکھ ہوتا ہے وہ کام مت کرو تم غمگین حالت میں مت رہو اور کوشش کرو کہ تم زیادہ سے زیادہ خوش رہو رفیق نے کہا اس میں ایسا کون سے کام آتے ہیں جس سے میں خوش رہو تو اس نے کہا اس میں یہ کام آتے ہیں کہ جو تمہارے ٹائم مو لٹکا کر پھرتے ہو جب بھی وہ تمہارے سامنے آئے تم ہسو وہ تمہیں کوئی بھی بات کہے تو تم ہسا کرو آگے سے اور لوگوں کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کرو ان شکتیوں کا زیادہ استعمال بھی مت کرنا کیونکہ یہ پھر خطرہ دیتی ہیں اور میں نے رفیق سے کہا رفیق تمہارے پاس جتنی بڑی قوت آگئی ہے اور تم اس قوت سے بچے ہوئے ہو تم اس غلط راستے پر نہیں چل رہے اور بھوریے چرن نے تمہیں بھورن بھگت بنا دیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں تمہارے لئے کچھ غلط نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پیچھے ماں کی دعا ہے ماں کی دعا نے تمہیں بچا لیا ہے اور دیکھو میاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں مجھے بھی تمہاری ماں کی دعا نے بچا لیا ہے ہم دونوں کے ساتھ ہماری ماں کی دعا ہے اگر میرے ساتھ ماں کی دعا نہ ہوتی تو تم مجھے بھلا کہاں آ کر اس بوتل کی ڈبیا سے نکالتے میری تو سارے زنگی وہیں گل سڑ جاتی اب رامانندی یہ بات کہہ کر بہت زور و ظاہر رونے لگا روتے روتے اس کو دیکھ کر میری بھی آنکھوں میں انسو آگئے میں نے کہا رامانندی اتنا مت رو اللہ فضل کرے گا تم کیوں رو رہے ہو اتنا جس پہ رامانندی نے کہا رونا تو بنتا ہے سارے زنگی بھگوان کے نام سے دور رہا ان شیطانی شکتیوں میں آ کر بھگوان کا نام لینا گناہ تھا اس لئے کئی زمانے گزر گئے میں نے بھگوان کا نام نہیں لیا اس کے نام سے دور تھا دیکھو نا آج میری آنکھوں میں انسو آگئے ہیں اور میری دل میں آج بھی بھگوان کا نام بستا ہے لیکن میں اس کا نام لیتا نہیں تھا نہ جانے کیوں آج بھگوان بہت زیادہ رہا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں نے کیا کر دیا یہ چھوٹے موٹے جادو کے ٹوٹکے سیکھ کر میں نے خود کو بھگوان سے دور کر لیا اور اسی بھگوان نے مجھے بچا لیا ماں بھی تو بھگوان کا روپ ہوتا ہے اگر وہ تمہیں دعا دے رہی ہے تمہاری وجہ سے میں بھی بچکیا ہوں اب وہ روتا جا رہا تھا روتا جا رہا تھا اتنا رو رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو آگئے میں نے کہا رامنندی حسلہ رکھو گھبراؤ مد اب رامنندی اٹھا اور ہم دونوں آگے چل پڑے جہاں ہم جا رہے تھے ہمیں راستے کا کوئی تائین نہ تھا چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے کیا جانے کے ایک بستی آئی رات ہو گئی ہم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے سامنے ایک مسجد تھی وہاں سے کچھ نمازی نماز پڑھ کر آ رہے تھے رامنندی نے کہا اٹھو رفیق جاؤ اور دو نماز پڑھ لو میں نے کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا میرا جسم ناپاک ہے اس ناپاک نے میرے جسم میں وہ گندے ستر گندے خون کو ملا دیا ہے جو کہ ستر ماہ کا خون تھا ستر لوگوں کو مارا ہوا خون میرے جسم سے بدبو آتی ہے میں نمازیوں کو اس بدبو میں میں اپنے آپ کو اس پاک جگہ پہ نہیں لے کے جانا چاہتا اور نمازیوں کو بے چین نہیں کرنا چاہتا اب رامنندی بھی خاموش تھا اور جیسے ہی نمازی نکل رہے تھے اب میں سجدے کی حالت میں زمین میں گر پڑا کتنی دیر گزر کی سجدے کی حالت میں مجھے کچھ پتا نہ تھا اب نمازی بائیں نکل رہے تھے اور مولوی صاحب ہمارے پاس آئے کچھ لوگوں نے کہا لگتا ہے مسافر ہیں کپڑے پاک نہیں ہیں تو ادھر ہی سجدے میں نماز پڑھنے لگ گئے ہیں اب میں اٹھا اور میں نے کہا کہ ہم مسافر نہیں ہیں ہم تو عام گناہ گار سے لوگ ہیں ہم مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہیں اسی لیے ادھر نماز پڑھ رہا ہوں اب میری حیرت کی انتہار ہے گی نمازیوں نے کہا ان کے کھانے کا کچھ بندوبست کرو ہم نے کہا نہیں ہم ایسی سادہ بادہ کھا کر کھانا کھا کر رہ لیں گے آپ ہمارے لئے کچھ تقلف نہ کریں اب نمازی آگے بڑھ گئے مولوی صاحب ہمارے پاس تھے اب میری حیرت کی انتہار تھی کہ رمانندی سجدے میں کس طرح چلا گیا رمانندی کچھ جنجلانے پر جب میں نے اٹھایا تو وہ کافی دیر بعد سجدے سے اٹھا اور کہنے لگا میاں تم اور میں تو اب واقعی بھائی بھائی بن گیا ماں کی دعا نے مجھے مسلمان کر دیا ہے اب مولوی صاحب نے کہا تم اٹھو اور میرے ساتھ تم دونوں نے نماز پڑھنے کے لئے چلو اور میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں جس پہ میں نے مولوی صاحب سے کہا میں نہیں جاؤں گا اب مولوی صاحب بہت تفتیشناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگے کہ ساری کہانی سناؤ میرے لاکھ انکار کرنے پر رامنندی اور میں نے ایک دوسرے کی کہانی سنا ڈالی اور اس کے بعد خود ہی مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ تم اندر نہ ہی آؤ تو بہتر ہے رفیق میری بات کا برا مت منانا اب رامنندی اور مولوی صاحب اندر چلے گئے رفیق جب تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا تو اس کے کپڑے اور تھے لگتا ہے مولوی صاحب کے کپڑے پہن لئے تھے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کھانے کے کچھ برتن تھے میں بہت حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے رفیق اور رامنندی بہت خوش تھا اور مولوی صاحب اور رامنندی جب میرے پاس آئے تو مولوی صاحب نے کہا مبارک ہو تمہارے بھائی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم نے اس کا نام سرفراس رکھا ہے میں بہت زیادہ خوش تھا کہ شکر ہے کہ میرے ہاتھوں کچھ تو اچھا کام ہوا اب رامنندی جو کہ سرفراس تھا سرفراس کہنے لگا کہ یہ لو بھائی کھانا کھالو میں نے کہا نہیں میں مسلمانوں کے برتن پلیت نہیں کروں گا یہ کھانا تم کھالو میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اب مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں نے سرفراس رامنندی جس کا نام بدل گیا تھا میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ مت آؤ تم یہی رہو اور مولوی صاحب سے دین اور اسلام کے بارے میں کچھ اور باتیں سیکھ لینا میری زنگی تو بہت تکلیف ناک ہے اب تم مسلمان ہو گئے تمہارا میرے ساتھ کوئی گزارہ نہ ہوگا میں نے کہا نہیں میں نے رفیقہ بازو پکڑا اور اس کو آگے لے چلا اب ہم اس بستی سے نکلتے جا رہے تھے ہم نے دور کیا دیکھا کہ دور ایک درخت ہے ایک برگت کا پیڑ ہے اس برگت کے پیڑ کے نیچے ہم جا کر بیٹھ گئے میں نے کہا سرفراس دیکھو تم تو اب اسلام کے اسلام کے مانے والے ہو اور میرا تو اب اسلام سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے میرا جسم ناپاک ہے لیکن میرا دل پاک ہے میں پھر بھی اپنے اس گندے ناپاک وجود کو تمہیں سا نہیں رکھنا چاہتا جس پہ سرفراس نے کہا نہیں اب ہماری زندگی ساتھ ہی گزرے گی تم جہاں جاؤ گے میں تمہارا ساتھ ہی رہوں گا اب ہم دونوں برگت کے پیڑ کے نیچے لیٹھ کے اینٹ کو سرحانہ بنایا اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کچھ دیر کے بعد میں نے کہا رامانندی سرفراس کیا بھری اچرن کو ہماری ان حالات کا پتا ہوگا تو اس نے کہا ہاں اس کے بیر اسے ہر بات بتاتے ہوں گے یوں مانو کے بیر رپورٹر ہوتے ہیں وہ ہماری ہر بات اس کو بتاتے ہوں گے شاید وہ ہم تک پہنچ جائے اب میں نے کہا ہے ٹھیک ہے تم بھی ارام کرو میں بھی سوتا ہوں اب میں نے آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سرفراس کو آواز دی میں نے کہا سرفراس کیا تم جاگ رہے ہو جس پہ سرفراس کی کوئی آواز نہ آئی اور سرفراس خاموش تھا میرے پاس یہی اچھا موقع تھا میں اٹھا اور اس بستی سے نکل گیا نکلتے نکلتے بہت دور چلا گیا اب سرفراس مجھ سے بہت دور رہ گیا تھا اچانک میں ایک ایسے کھنڑوں میں آیا جہاں جی وہ غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی بہت زیادہ اندھیرہ تھا میں ایک کھنڑر کے کمرے میں اندر ہو لیا اور لیٹنے کی کوشش کی کہ اچانک میرے سامنے ایک کالی سیاہ چڑیل نامدار ہوئی اور وہ چڑیل مجھے کہتی بھورین بھگت مہاراج آپ کو میں آپ کے چند چھونا چاہتی ہوں وہ میرے قدموں میں گر گئے اور بھی کافی لوگ تھے جو میرے قدموں میں گر گئے میں نے کہا کیا تم پوراں بھگت بننا چاہتی ہو تو اس نے کہا مہاراج ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ تو آپ ہیں شنکہ نے آپ کو ہی پوراں بھگت بنایا ہے تو میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں یہ درجہ مل سکتا ہے تم بھی پوراں بھگتی بن جاؤگی تو میں اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا جس پہ اس کالی سیاہ چڑیل نے کہا کیا کرنا ہوگا میں نے کہا ایک ہنجر لاؤ اب وہ ایک ہنجر لے کر آئی اور میں نے کہا میرے جسم کے ہر حصے میں اتنی ضربیں مارو کہ میرا سارا جسم لہو لہان ہو جائے جو خون میرے جسم سے نکلے گا وہ سارا تم پی لینا اور اس کے بعد تم پوراں بھگتی بن جاؤگی اب اس کالی چڑیل نے ایسا ہی کیا مجھے ایک چٹان پہ لٹا کر پہلا وار اس نے میرے بازو پہ کیا میرا بازو لہو لہان ہو گیا اور خون کا اتنا بڑا فوارہ میرے جسم سے باہر نکلا اب وہ اس کو پینے لگی پیتے پیتے اس نے میرے جسم میں کئی ضربیں لگائیں یقین مانو کہ مجھے ان ضربوں کی ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی میرے جسم سے وہ سارا گندہ خون نکل گیا اتنے میں ہی سارے وہ جو جنات کا ٹولہ تھا وہ اکٹھا ہوا اور اس عورت کو کالی کل کالی کہنے لگے اور اس کے قدموں میں گر کے اور کہنے لگے آپ ہی ہماری پوراں بھگتی ہیں اب یہ کرنا ہی تھا کہ اچانک سے بھوری چرن واضح ہوا اور اس نے کہا کمبخت تو نے کیا ظلم کر دیا میں نے تجھے کتنی بڑی شکتی دی تھی تو نے اپنی اس شکتی کو گوا دیا تو ہے ہی بدزات اس نے مجھے بہت گندی گندی گالیاں دیں اب اس نے میرے گلے میں ایک زنجیر ڈالی میرا جسم جو کہ جگہ جگہ سے ضربیں لگنے سے زخمی ہو گیا تھا جمعین پر لے جانے لگا اب وہ مجھے جتنا کسیڑتا تھا میں اتنا ہی ہستا تھا بلاخر وہ مجھے ایک درخت کے سائے میں لے آیا اس نے مجھے کہا کہ یہ لو یہ کھانا کھاؤ یہ تمہارا کھانا ہے جب میں نے اس کھانے کو دیکھا تو وہ گوبر تھا اس نے گائیں کا گوبر سارا میرے موہ پر لگا دیا میں اس کو تھوک رہا تھا اس کی بہت گندی بدپو تھی اب وہ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے تم یہ بھی نہیں کھاؤ گے تو وہ دیکھو نالی میں گندے سفید رنگ کیڑے تھے وہ اس نے باہر نکالے اور میرے موہ میں ڈالنے لگا میں اب ان کو تھو تھو کر کے پھینک رہا تھا اور ہنس رہا تھا میں نے کہا تو میرا ابھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے میں بہت سبر ہے اس نے کہا اچھا تو میں تجھے تیرے سبر کا مزہ ضرور چکھاؤں گا جس پر میں نے کہا میرے اسلام میں سبر کا درست دیا گیا ہے اور میں ہنسنے لگا جیسے میں ہستا اس کو اور گسا آتا وہ آگ بگولہ بن جاتا اس نے مجھے مار مار کر بے سورہ کر دیا اب وہ خود بھی تھک گیا وہ جتنا مجھے مارتا تھا میں اتنا ہی ہستا تھا اب وہ مجھے ایک اس طرخت کے سائے میں پھینک کر خود چلا گیا اور کہنے لگا دوبارہ ملاقات ہو گئی میرا جسم کا روان روان ٹوٹ چکا تھا اس پر اتنے کٹ تھے کہ میں زندہ کیسے تھا میرے جسم میں خون نام کا کچھ باقی نہ تھا لیکن میرے جسم میں وہ بدبو اور غلازت ختم ہو گئی تھی میں ہر کٹ کو یہی سمجھتا تھا کہ یہ میری اللہ کی طرف سے میرے لئے رحمت ہے میرے جسم سے وہ گندہ بدبو دار خون نکل آیا مرنے سے پہلے کچھ تو گناہ معاف ہوں گے میں بہت خوش تھا مجھے بہت زیادہ پیاس کی طلب تھی میں اپنے جسم کو گھسیڑتا گھسیڑتا زمین پر ایک شہر کی طرف لے گیا اس شہر میں بھی ایک بہت بڑا ترخت تھا اس ترخت کے نیچے کچھ جگہ بنی تھی لیٹنے کی اس ساتھ ہی ایک نلکہ لگا تھا پانی کا میں اب اپنے جسم کو گھسیڑتا جا رہا تھا گھسیڑتے گھسیڑتے میرے جسم پر نجانی کتنے زخم بن گئے تھے میں نے وہاں سے پانی پیا پانی پینے کے بعد میں وہاں پر خود کو دوبارہ گھسیڑتے گھسیڑتے اس ترخت کے سائے میں لے گیا اور اللہ والے نے رحم کیا مجھ پہ اور ایک روٹی پھینک دی میرے پاس میں نے اس روٹی کو مالکہ نیمت سمجھ کے کھا لیا کوئی میرے پاس سے گزرتا تو پیسے پھینک دیتا میں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا موہ بولنے کے قابل نہیں تھا میرے موہ کی ہڈییں ٹوٹ چکی تھی گھریہ چرنے مجھے اتنا مارا تھا کہ مجھے ہوش نہ تھا لیکن مجھے پیسے کی طلب بلکل نہ تھی میں تو چاہتا تھا کہ کوئی مجھے روٹی دے دے بس اسی پہ گزارا ہو جائے گا اللہ نے کافی انسانوں کو اپنے دوسرے بھائی انسانوں پر رحم کے لیے پیدا کیا ہے اسی طرح صبح کو کوئی آتا اور دو روٹییں دے جاتا میں ان کو کھا لیتا میرے لیے یہی مالکہ نیمت تھا یہ رب کا رزق تھا یہ بھری چرن کی چال نہیں تھی مجھے زندہ رکھنے کے لیے اللہ میرے لیے رزق بھیج رہا تھا اور میں اس کا رزق کھا رہا تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھا کہ اب باقی کی زنگی ادھر ہی گزر جائے گی کیوں نہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا میں کیا دیکھتا ہوں کہ دور میرے ابو مجھے نظر آئے اب وہ میرے قریب آئے میرا حلیہ اتنا رحم والا تھا کہ میرے جسم کی ہڑییں نکل آئی تھی میرا جسم بے شکل ہو چکا تھا مار کھا کھا کر میرے مو کی ہڑییں نکل آئی تھی میری آنکھیں اندر دھپ چکی تھیں میرے بال بڑھ گئے تھے میرے ابو تو مجھے پیچان بھی نہیں سکتے تھے لیکن میں ان کو پیچان سکتا تھا وہ میری قریب آئے اور انہوں نے میرے پاس دو روپے پھینکے میں نے ان دو روپےوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دور ان کو دیکھ کر وہ منصر اپنے آنکھوں میں قید کر لیا وہ تو پیچان بھی نہیں سکتے تھے کہ رفیق کتا حالات میں ہے رفیق کا کیا حشر ہو رہا ہے اور مجھے یہ اللہ کا شکر تھا کہ میری ابو زندہ ہے اور ٹھیک تھاک ہے شکر ہے کہ وہ بھوری چرن کی چالوں سے بچے ہوئے ہیں ابو کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اب وہ کافی بہتر ہیں نہ جانے امی کن حالات میں ہوں گی لیکن میں بے بس انسان بول بھی نہیں سکتا تھا ان کو بلا بھی نہیں سکتا تھا میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ امی ابو کو دیکھتے لیا اب ان تک پہنچوں کیسے میرا وجود تو اس قابل بھی نہیں ہے اب باقی کی سارے زندگی اس درخت کے سہارے ہی گزار دوں گا اپنے آپ کو فقیر سمجھ کے اور جب مر جاؤں گا تو لوگ مجھے لا وارث سمجھ کے دفنا دیں گے زندگی یوں ہی گزر جائے گی یوں ہی دو ٹائم کھانا ملتا رہتا تھا وقت گزر رہا تھا کہ اچانک ایک دن کھل بلی مچ گئی کافی فقیر میرے آگے سے گزر کہنے لگے کہ کیوں مر رہے ہو ادھر بھاگ جاؤ پولیس والے آ رہے ہیں وہ تمہیں پکڑ کے لے جائیں گے وہ فقیروں کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اب وہ سارے فقیر تو بھاگ گئے تھے لیکن مجھے یہ نہیں جانتے تھے کہ میں بھاگ نہیں سکتا میں تو بول بھی نہیں سکتا دو پولیس والے میرے سامنے آئے میرا دلی ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں پر میرا حلیہ تو اس قابل ہی نہ تھا کہ مجھے پہت جانا جا سکتا میں تو کسی ملنگ سے بھی زیادہ بورے حلیہ میں تھا اب وہ میرے تک آئے اور انہوں نے مجھے پکڑا ایک نے سر سے پکڑا اور ایک نے بازو سے پکڑا اور مجھے کھڑا کرنے کی کوشش کی میں اپنے جگہ پر نیچے گر گیا جس پر انہوں نے کہا یہ کمبخت تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اب وہ مجھے میرا نام پوچھ رہے تھے میں تو بول بھی نہیں سکتا تھا انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور ایک نے ٹانگوں سے پکڑا اور مجھے فقیروں کے ٹرک میں اندر پھینک دیا وہاں پہ دھیر سارے فقیر تھے وہ فقیر مجھے لاتے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دفع ہو جاؤ سائٹ پر ہو جاؤ ہمیں کیوں تکلیف دے رہے ہو میرے زخم دکھ رہے تھے کسی کو کیا پتا میں کن حالات میں تھا میری حالت بہت زیادہ بری تھی اسی اثنا میں ٹرک چل پڑا میں بہت بری حالت میں تھا اتنی بری حالت میں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مجھ بھی کیا گزر رہا تھا یہ کس چیز کی سزا مل رہی تھی مجھے میں ناواقف تھا میں نے تو وہ گناہ کیا بھی نہیں تھا بس غلطی سے بھری اچرن کو کسی بھری اچرن کو کسی مسلمان چھوٹی عمر کے لڑکے کی تلاش تھی مجھے کیا پتا کہ میں اپنی قسمت کا مارا اس تک پہنچ جاؤں گا کامیاب نہیں ہونے دیا میں نے بھری اچرن سے کہہ دیا تھا جب تک یہ زنگی ہے میں اپنے اسلام کو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا مجھے یہ تو پتا ہوگا کہ جب میں مر رہا ہوں تو میرے ساتھ میرے دل میں اللہ کا ایمان تو باقی ہے غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں میں نے ان غلطیوں کا بہت کفارہ ادا کیا ہے اب ایک قسمت میں کچھ اور باقی ہے تو کوئی بات نہیں میں اس کو بھی ادا کر لوں گا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا مجھے میرے زخموں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی نہ جانے اب زنگی مصیع اور کیار لے گی رامانندی صرف راز جو کہ کہیں پیچھے رہ گیا سوچتا ہوگا کہ میں کہاں چلا گیا ہوں لیکن میں اس کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا بہت مشکل زنگی تھی میری لیکن میں کبھی بھی بھری چرن کو اپنے اس کے ان گندے عزائم میں کامجاب نہیں ہونے دوں گا یہی میرا آخری فیصلہ تھا اور اب میں فقیروں کی ٹرک میں جا رہا تھا لسنرز یہ تھی اپیسوڈ ایٹین روزہ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے زیادہ لمبی سٹوری شیئر نہیں کر سکتی لیکن کچھ ایک دو دن میں یہ نوول ختم ہو جائے گا پھر ہم آپ سے ریگولر سٹوری شیئر کریں گے اور اگر کوئی اور نوول سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی حسن علم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نئے کے بعد موسیقی